بہت بہت شکریہ دو تین سالین جو مانا حل مسوں سب سے پہلاں گاچی ڈیمانڈ چگیو گاچی دی پیپو ڈیمو بسے ریسٹور بسے ڈیسان مالب سیر دنلا کم سے کم چار سے پانچ پرسک پرکو سے اول ناکھر چوابا شود پہلا دو ایشو چک دوسرا گاچی دیانا جے جے می کنیکشن مانا محلے با جویا دی سکیم پو باقی مومان یعنی کھویں کلیر بسیدو دوسرا محلے نو کنیust کو دو hairs چاوڑی چاوڑے جگہ توم uh جگہ کھچی گام از صغیبان پو خاتم ستوک پیپو ڈیمو پایاپیو � 디سبید تو سکیم پایا شرعبی طرف یا آدمانیشتری طرف دو ریکیس بیت کلیر قوام محر محرما نہیں بے جی جے می کنیکشن پو تو چاوڑے چھار کو سکو؟ نیوز ایٹین لگاک puedo بہت شکریہ دہ فرایت پی کها ملائے میں یہ پڑی رہے کنس کے لگے موسیقی کپوڑا زلے کے برمری علاقے کا سڑک رابطہ پشتے کئی برسوں سے خستہالی کا شکار ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اگرچہ لوگوں نے کئی بار اس معاملے کو اتظامیہ کے نوٹس میں لائے لیکن کوئی خاطرخواہ اقنامات نہیں کیے گئے نیوزیٹین نے اس خستہال سڑک کا مسئلہ ایگزگیٹو انجنئر آر اینڈ بی کوپوڑا کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے یقین دلایا کہ مارچ کے بعد اس سڑک پر میں ڈم بچھایا جائے گا کئی علاقوں میں آج بھی سڑک رابطے خستہالی کے شکار ہیں جس کی خاص مثال ہے برمری کوپوڑا میں بھی جو سڑک پچھلے کئی سالوں سے خستہالی کی شکار ہیں اور معمولی بارشوں کے وجہ سے سڑکیں تالاب کی شکل اکتیار کر لیتی ہیں اور لوگوں کو احواجاوی میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برمری کے لوگوں نے لاغتار یہ بات انتظام یاقین نوٹس میں لائی لیکن آج تک کوئی مدعا نہیں ہوا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایگزگیٹو انجینئر آر اینڈ بی کوپوڑا ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا جو سڑکیں خستہال ہیں خاص طور پر برمری کوپوڑا کب تک اس پر میگڈم بشایا جائے گا تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے یایہ صاحب پہلے آپ کا شکریہ اور نیوز ایٹین کا شکریہ کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کر کے ہماری نوٹس میں لات ہو جو آج آپ نے برمری روڈ کے بارے میں آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس نے اپگریڈیشن تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو پلان میں رکھ کر جو مارج کے بعد ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے تو اس میں اس کو میرے ایکٹیفائی کر دوں گا اور پوری روڑ کو میں اچھی طرح سیم اگڈمائز کر کے اس کو چلنے کے قابل بنا دوں گا مارج کا ایک مینا بھی پورا نہیں ہے آدھا یہ مینا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اپریل میں میں اس میں کام لگا دیں گے اور پچاسی کلومیٹر نہیں میں نے کم سے کم ایک سو چار کلومیٹر میں نے اپنا اچھیمنٹ گورنمنٹ کو دے دیا اس سال تو انشاءاللہ جو بھی بیلنس ہمارا رہتا ہے تو اگلے سال ہم ساری کو ہم کور کر دیں گے